اب آپ کے سامنے اپنے بچپن اپنے لڑکپن نوجوانی کے ماہ و سال تقریباً اٹھارہ سال جنہوں نے چورہ شریف میں گزارے اور بڑی محبتوں سے گزارے زندگی کی پچھتر ایسی پچاسی بہاریں دیکھ چکے آج وہ ہماری محفل کو پربہار کرنے کے لیے تشریف لائے ہمارے بزرگوں کی نشانی ہیں جنہوں نے ہمارے دادا ہمارے دادا کے کزنز ان کے چچاؤں کی زیارت کی ان کی خدمت کی میری مراد یادگار اصلاف الہاج بابا عبد الرزاق جامی صاحب ان کی طبیعت چونکہ خراب ہے وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے اپنے مخصوص انداز میں اور آپ نے پوری محبت سے سننا ہے جس محبت سے انہوں نے دربارشی میں وقت گزارا ہے اس محبت سے بابا جی کا کلام سننا ہے کرزا صاحب کا حضر صاحب نے ادان پرمایا جسارت نہیں کوئی بات کرنے کی پچھلے سال ہی میں رہے گیا مخصوصیات صحت کی وجہ سے رات کو دربار جالی حضی کے لیے رستے میں جو پرانے میرے دوستہ باپ تھے ان کے بیٹوں نے تین جگہ میں ایک جگہ قیام کیا صبح ایک جگہ ناشتہ جزا رکھا ہے ملک الیار صاحب مرہوم صدا سر فراز خان مرہوم ملک شریال موجود ہیں وہ سب ہم میں کل ایک گھنٹہ بہاں ٹھائرہ صبح بھی آ گیا ایک استداء ہے زیب سجادہ نشین حضرت فنافی شیخ حضرت تیر فاروک الاسلام صاحب کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہماری محفلوں کے سلسل نقش بنی آ گئے اور دربار کی وابستگی مکہ میں مدینہ میں حضرت تیر فاروک حسنی صاحب قبلہ کے ساتھ وادی عزیز کے سجادہ نشین ان کا بیماری کے سلسل میں وہ ترک میں موجود ہیں میں نے فون بھی کیا ان کی صحت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اندر سے بہر سے دل سے دباق سے قبلہ حضرت صاحب کے شد و عرز ہے کیونکہ میں پڑھ کے نکل بھی جاؤں پھول جاتا ہوں بس اس لیے میں انہوں نے میرے ایک کام کیا ہے دنیا کا کام نہیں ہے جو وہ ان کا تعلق کے والد حضرت صاحب قبلہ حضرت صحبی محمد علی صاحب کا حضرت پیر ایتری کا حضرت پیر ضرورت شاہ صاحب مرشد علی کے ساتھ تھا انہوں نے اسی وجہ سے میرا تعرفی ہوئی ہے میں ہم ایک نفق گیاں بھی پہلے اب بھی گیاں ہوں انہوں نے میرے بابا جی فقیر محمد صاحب رحمت حضر علیہ کا گمبت بنایا اور دربار بنایا میں یہ برملاب آتی یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے بابا جی کی اس لیے اگر میں بلوں میں بے سکن پڑھوں تو یہ پیر فاروق الاسنین صاحب کا ان کا دو قالب اور یقداں ہیں مکہ ہو بدینہ ہو سفر ہو حضر ہو یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے کہ اپنے دادا پیر خانے کو اس طرح اٹھانا اس طرح بٹھانا میں ایسا آدمی اپنی زندگی میں پہلے دیکھے تھے اب نہیں دیکھ رہا اس لیے میری دلی دعا ہے کہ ان کی صحت کے لیے اسی طرح جو یہاں پیچھے دبائے کے دبائے تین گھنٹے کے عام رات کو ساری رات ذکر فکر میں پڑھتا رہا وہ سنتے رہے وہ روتے رہے تو بس یہ آخری دعا تھی کوئی بات اب نہیں کرنی زندگی کے لبے جانے والے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے سوک گیا ہے کہ بلہ حضرت صاحب میرے گاؤں میرے گھر تشکیب لے گئے ایک بہت بڑی محفظ میرا بیٹا کرتا ہے کہ بلہ حضرت فاروق اسلام صاحب تو میں وہاں موجود نہیں تھا مستق دیکھتا رہا جب میرے گھر میں ناد خان جاتے ہیں تو وہ اسی اسی ہزار روپیاں میرے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اسی ہزار روپیاں میں کہہ بیٹا یہ کام آپ کا ہے ان کا ہے میں کسی کو نہیں کہتا ہے یہ نبی پاک کا صدقہ ہے جو ناد خان مانگے دے ہو میں نے ساری چار آنے سے چھلو بھی ہے میرے مرشد نے مجھے ان چیزوں سے میں نے دو نیکی کے کام دیئے ہیں ایک آپ نے خواہدہ معصوم باشاکو میں مرشد نہیں بندا میں نے کوئی دوسری بیعت نہیں کی خدا کو عظم ناظر کر کے جاتے ہوں کئی نراض ہو راضی ہو غصہ ہو پریشان ہو میں نے بیعت ایک شخصیت کی ہے اب بھی میرے کمرے میں ان کے نوا سے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں باقی بھی بہت تصویریں ہیں لیکن دل کے آجنے میں اہت تصویریں گیاں بس ان کے ساتھ اس خاندان کے اتنی مربط اتنا پیار تھا میں اب شنو کرتا ہوں تصویریں گیاں میں اس گلیوں میں رہا ہوں یہ تاریخی بنگلہ جو ایک سو سال کا ہے ایک سو سال کا دل کے آئینے میں ہے تصویریں گیاں دل کے آئینے میں ہے تصویریں گیاں دل کے آئینے میں ہے تصویریں گیاں جب جھکائی جب زلہ گردن جھکائی دیکھ لی یہ تبس مرے غلب ہے آئینہ مدے مقابل ہے تماشا دیرنی ہے سامنے قاتل کے قاتل ہے شریک سوز فرمان برابر شم میں فل ہے نہیں معلوم بسم کون بسم کون قاتل ہے یہ پوری طرح ٹیپ کریں میرے بیٹوں سلطان کو بھی جن لی ہے پیر حسنین صاحب فاروق حسنین صاحب سیدہ پیر حسنین صاحب ساتھ پیر حضرت علی شاہ صاحب حضور عزیز شاہ صاحب وہ بیٹھے تھے میں جو پڑھ رہا ہوں توجہ دیکھنا سنگیا سو رکھ دیا اور خود مدینہ جا بس ہے یہ خبر ہوتی نہیں کعبے کے اندر کون ہے پھرے زمانے میں چار جانب پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمیسا تمی کو دیکھا مگر تمیسا تمی کو دیکھا ہے حج کعبہ میں حاجیوں کو میری نگر نے باناور دیکھا قسم خدا کی ارام پاندے قسم خدا کی ارام پاندے تواب کرتا تمی کو دیکھا جامی صاحب ذرا ٹھائر جاؤ جامی صاحب یہ ناد شریف جب جامی صاحب پڑھا کرتے تھے میرے والدے گرامی کے مامو سلطان محمود شاہ میرے والدے گرامی کے مامو مولوی محمد سعید شاہ میرے والدے گرامی کے چچا حاجی محمد صدیق شاہ میرے والدے گرامی کے بڑے بھائی حضرت خواجہ سید معصوم بادشاہ وہ ہستیاں وہ سنا کرتی تھی میرے والدے گرامی کے بھائی پیر محمد عیوب شاہ نوری وہ ہستیاں سنا کرتی تھی ذوق سے سنا کرتی تھی جامی صاحب کی ناد اور ایک عجیب قیفیت ہوتی تھی ان مجالس کی جب وہ ہستیاں ایسی ہستیاں سننے والی ہوں اور نادگو آزم چشتی اور محمد علی توتی بابا وہ لوگ سننے والے ہوں وہ سٹیج پر بہتے ہوں شیخ القرآن عبدالغفور عزاروی اور شاہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ لوگ سننے والے ہوں مولا محمد علی اچری بھی سننے والے ہوں کیا منظر ہوتا ہوگا ا وضmersر ! اے رام بان دے قسم خدا کی اے رام بان دے تواف کرتا تم ہی کو دیکھا قسم خدا کی ایرام باندھے قسم خدا کی ایرام باندھے تواف کرتا تمی کو دے حضرت صاحب کمال سنمایا ایک بات کے بعد کالدنکے کی چوٹ سے شیخ القرآن پیر عبدالقبور ازالی کی خلافت سلسلہ خلافت حضرت خاجہ معصوم باس شاہد تورہ شریف کے پاس ہے ان کی کتابوں میں ماجون ہے عظم نے حکم دے دیا ہے قسم خدا کی ایرام باندھے قسم خدا کی ایرام باندھے تواف کرتا تمی کو دے کسی میں کوئی دل بائی نہ دیکھا مابو بے کوئی ایسا نہ دیکھا مابو بے کوئی ایسا جو عاشقوں پر ہوا خوشہدہ نہ خود نوما ہو نہ بے وفا ہو نہ خود نوما نہ بے وفا ہو سنم سر آپا تمی کو دے کانا سنم سر آپا تمی کو دے کانا کسی میں ہے کوئی خوشنمائی کسی میں ہے کوئی دل ربائی کسی میں ہے کوئی خوشنمائی کسی میں ہے کوئی دل ربائی مگر با آو صاحب جب لسخت آگیا وہاں یہاں رنگڑی کا شیر ہے مگر با آو صاحب کبری آئی نئی صفت کا تمی کو دے کانا حسین دے کے جمیل دے کے حسین دے کے جمیل دے کے مگر تمی ساتھ تمی کو دے کانا مگر تمی اگرچہ اس گل چھنے جہاں میں اگرچہ اس گل چھنے جہاں میں ہزار گل ہیں برنگ دیگر اگرچہ اس گل چھنے جہاں میں ہزار گل ہیں برنگ دیگر ولے با خوشبو ہے روح پرور ولے با خوشبو ہے روح پرور صدا میں حکتا تمی کو دے کانا اگرچہ اس گل چھنے جہاں 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 کہ بلا سنین صاحب آپ کی نظر جب اشارہ کریں گے میں چھوڑ جھو گا دل نال اربی اکلائی کھڑیے دل نال اکلائی کھڑیے نت پیار سفتاں سنوائے کھڑیے دل نال اربی 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 عرب شریف تو صدق جاماں ماہینے تلیاں لائیاں پلکا نال پہاریاں دیماں کران خاک دیاں سرم سلائیاں قدم قدم تے سجد دیماں بکریاں یار چرانیاں رو رو فضل دہایاں دیماں اربی اکلائی کھڑیے دل نال اربی اکلائی کھڑیے نت پیار سفتاں سنوائے کھڑیے دل نال اربی پیدے سجادس یادگار صدق حضرت فیر فاروق اسلام صاحب شیف تو توجہ جاناں محمد عدی ملتانی پڑی سی اٹھان جات پیدے سجادس مونڈیاں تے چاہتوس او نگار سمجھوس کہو پور جاتوس مونڈیاں تے چاہتوس کہ میں راج پاتوس مونڈیاں تے چاہتوس کہ میں راج پاتوس اے اگار مابو ملوائی کھڑیے اے او صدیق اکبر میں لوکو جانے مونڈ کے آمد چڑیا ساری خلکت تو پہلا انہیں کلمہ محمد دے پڑیا تُو من نمن او سجناں منیاں جہان سارے صدیق امرت عثمان حیدن نبی دے چارے چل آمنا دے چارے جس سے یہ نوری چارے باجوں اے نان دے بیڑی لگ دی نہیں کنارے ساڑک دے موتی دے دے آج اے میں پچھونجا چھونجا بھرپر پیر حضرت سیر زہور الشاہ صاحب کی رجنار پڑھ راستا تُو من نمن او کملہ او ہستے سارے مسکرانے سارے او بی مرم جل سونجا سیر میں کھا پیرہ کہہ پڑھ راستا تُو من نمن او کملہ منیاں جہان سارے میں چھونجا جہانا ہوں تُو من نمن او کملہ منیاں جہان سارے صدیق امرت عثمان حیدن نبی دے چارے چل آمنا دے چارے جس سے یہ نوری چارے باجوں اے نان دے بیڑی لگ دی نہیں کنارے صادق دے موتی دے آجل دی موج دھارے خزمان حیادہ پاتا حق دے تیونگ دہ دارے چورتے تنگیں اتے چورتے تنگیں اتے کی میں تو پڑھ لے پیسے تو کیڑے کیڑے بر کے چھتا تے ہتھ رکے سے او سانی اس نینے او سانی اس نینے او ادھو ماں پھر غاریں او غار یار والا ہن بھی رضائے مزاریں پڑھے نمازیں توڑیں قرآن میں حج رباریں جے مائی آج شاندہ ہوئے ہوں پھونکاریں سمجھوں جو تیرے کی تے کھڑی تیار نارے جے قومہ ہاتھوں گھوں گھوں جا من میں پیڑا پارے اے دے تو منگ دوائیں شاہ منتانی نامل شاہ شاہ منتانی منگ دوائیں رسے نہ سونا سائیں شیطانی جازہ کہدے کھرکو للاویں بھائیں ربیڑی جانی بوڑے والکونیں اس کی تارے اللہ اللہ جب میں نبی پاک کی جالی شرم واپس آیا حرد بی بی خاتون کی حجر میں آیا میں گر گیا میں کہا بی بی جنہوں ایک کے سارے نبیان دا سلطان کھڑا ہو جان دا سی کی طاقت آج جامی جے زارادی شان بیان کرے میں ایک خطام پہ عارف خری کے چار پانچ سے وہ میاں و عارف خری میاں صاحب کے کلام کیونکہ میرے ساتھ منسلک کو چھوکا ہے تو میں پانچ یا چین شیر پڑھوں گا یہاں میں قدی بھی بہت میں بہت جاؤں راجہ اکرم شہید لے کر دیتے تھے میں قدی بھی بیٹھ گا پڑتا تھا میاں صاحب کا ایک شیر ہے کالی رات توجہ سلحہ خدا سپی عزیز دکشبنیوں کا اصلی صحت ہے کالی رات نٹھ لنوالی اینجا میں جاہاں پڑھنے مرشد کیوں حکم کیوں کہیں جب ایسی پار کیوں لمئی بات نہ ہو جائے رات پو ہو ماں ہو جب حضر صاحب کو حکم بتاتا ہے تمہیں آ جا جاتا ہے کالی رات نٹھ لنوالی ٹھاچہیں کون جدڑللہ کندید وصنیق کی جانن یہ سادہ حالے اندر را آ سجنا آ سجنا حضرت فلوک اسلام اٹھ کے جائے میرے اس نے نہیں آیا یہ اپنے اپنے حضرت صاحب حکم ہے حضرت پی جائے بڑی شاہد صاحب اٹھ کے میرے بات آئے حضرت پیر خواجہ نور بادشاہ صاحب میرے اٹھ کے ہیں سارے مشیخ جب میں پڑھ دا ساں شکل کرتے ساں میں جامی جامی صاحب آگا اندر ہی میرے بانی ہے میں کوئی تجویر ناظرمی کا نہیں کر رہا شیر شیر جڑانا ایم ایس ایم ملوک کے چھوڑ کے بڑی اپارٹر جائے مجھے دکھا کے ڈسکس کر کے کیونکہ پیر صاحب علم در در جان یہ بڑا شہریہ بھی سمجھیں انہوں نے بچ پڑھ انہوں نے میں چاہا کر سالیolar کرویا پیر صلیogen صاحب علم در درаций اشترید لوگا حضور میں شیر پرکوؑ ختم کر دیا میرے بہم صبح دارے چھوڑا bara ایے شیر سنانا حضرت سارے شیر کی توجہم چاہم آلے یہ سجنائی آہ سجنائی یہ تُو سجنائی بل سجنہ کی سجنہ جس جس میرے یاریں اتکیا نا رجیا نا رجنا جس جل اندر عشق سے مانا آہ آہ پھر نیوں اس جانا توڑے سوڑے پھرن ہزاراں آہ 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 آپ لوگ بس میرا پروگام ختم ہے ایک بات کے بعد مدینہ دوحجاج میں میں ختم کرنے والا ہوں مدینہ دوحجاج میں تمام پاکستان موجود تھا افتتتا تھا مشیخ علماء بادشاہ پرہ مشٹر اس وقت کی مشٹر میرے ساتھ پیرافتاف صاحب 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 بیٹھے تھے تو شہید یاد حق صاحب اختتامی تقریح ہو رہی تھی تو میں کونے میں تھا ماجیے کہ وہ اس پی تے خان ملک وہ میرے ساتھ بیٹھے اپنی تقریح چھوڑ دی انہوں نے انہوں نے کہا جانہی صاحب بیٹھے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہاتھ میں بھیج رہا ہوں مینہ محمد بچ کیا لکھتے ہیں میں کمی اضافرمایا جی مہنی وان کیوں کہ رہاں کمیشتر محسوس صاحب یہ کیا ہو گیا میں چھوٹے ہو گیا میں کہہ جناب کو پتہ ہے زندگی بار میں چورے شریفیں بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی سنوں گا میں کہہ جناب میں نیوہ میں نیوہ میرا مرشد اچھا اوہ میں اچھیاں دے سنگ لائی صدق وجہ اوہنا اچھیاں دے جناں نیوے انا لنبائی اور یہ شیر ان کو بڑا پسند تھا میں ختم کرنے والا ہوں کیا شیر ہے وہ خاص خاص جتنا قدر میرا میرے کے شاکر جانیے کمرے میں وہ آئے ہیں ان کے بڑے برادر بھائی یہ جاں بھٹ سالس کو پتہ ہے شیر کیا ہے خاص خاص جتنا قدر نے میرا میرے سائے بیروں وڑے آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایمیل چڑھائے سائیاں بس تھی صدا بہار جیئی اس باغے قدی کھڑانا آگے لے خون پہ ہزاراں تائیی بس تھی صدا بہار جیئی اس باغے بدی کھڑانا آگے لے خون پہ ہزاراں تائیی کی مزید فقیر کا ٹیم ختم اور میرے معذرت کے ساتھ میں بیٹھیں چی نہیں سکتا پیچھے جاتا ہوں بڑی گئے ماشاءاللہ سبحاناللہ تشریف لاتے ہیں عزت معاب سامزادہ سعد الرحمن صاحب